بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات ہوگی اساس آجاد کیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اسحاق دار کا گھر قبضے میں لے لیا گیا ہے گھر میں موجود فرنیچر اور دیگر الیکٹرونک اشیاء بھی قبضے میں لے لی گئے اساس آجاد کیس میں سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ٹینک اکاؤنٹ سے پچاس کروڑ کی رقم حکومت پنجاب کو منتقل کرنے کے بعد اب حکومت پنجاب نے اعتصاب عدالت کے احکامات پر اسحاق دار کے گھر کو بھی قبضے میں لے لیا ہے اسسٹن کمیشنر زیشان رانجہ نے الڈی سمیت پولیس کے ہمراہ کاروائی کر کے گھر کو اپنی تحویل میں لیا پلوٹ نمبر ساتھ ایچ گلبرگ ٹو پر واقع اسحاق دار کے گھر حجویری ہاؤس کو قبضے میں لیا گیا سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کے گھر کو تحویل میں لینے سے قبل گھر میں سامان کے لسٹے مرتب کی گئیں جن میں صرف فرنیچر اور الیکٹرونکس کی اشیاء موجود تھیں اسحاق دار کے ذاتی کمرے سے جولری کا سیٹ اور اراکی دینار بھی ملے دینار کو خصوصیہ اسسٹن کمیشنر زیشان رانجہ کا کہنا تھا کہ اعتصاب عدالت کے احکامات پر گھر کو قبضے میں لیا گیا اور اب یہ پنجاب حکومت کی ملکیت ہے انتظامیہ کے مطابق سامان کو گھر کے اندر ہی رکھ کر سیل کیا گیا گھر میں عرصہ دراز سے رہائش پذیر ملازم تصور کا کہنا ہے کہ وہ اپنے تین چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں رہائش پذیر ہے اور اب انتظامیہ نے اسے یہ گھر چھوڑنے کا کہا ہے عساق ڈار کا گھر تحویل میں لینے پر صاحب زادے علی ڈار نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ گھر عساق ڈار نے سیاست میں آنے سے پہلے انیس سو اٹھاسی میں خریدا تھا اور گھر میں بہن بھائیوں والدین اور بزرگوں کی یادیں محفوظ ہیں علی ڈار نے عساق ڈار کے اساسہ منجبند کرنے اور اکاؤنٹ کی رقم حکومت کو منتقل کرنے پر خوب تنقید کی قبضے میں لیا گیا عساق ڈار کا یہ گھر اب نیلام ہوگا کروڑوں کی مالیت کی یہ رقم قومی خزانے میں منتقل کی جائے گی کیمرمن علی نمان کے حمرہ علی رامے سٹیٹی فوری ٹو اساسہ جات کیس میں اعتصاب عدالت کے احکامات پر پنجاب حکومت نے گلبرگ ٹو میں واقعے سابق وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار کے چار کنال سترہ مرلے کے گھر حجویری ہاؤس کو اپنے قبضے میں لے لیا علی رضا سے اسی بارے میں جان لیتے ہیں جی علی رضا بتائیے عجب الکل اساسہ جات کیس میں اعتصاب عدالت کے رہنمائی میں آج پنجاب حکومت کی جانب سے سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے رہائشگاہ پر گرینڈ اپریشن کیا گیا گیا گلبرگ ٹو میں واقعہ آج پنجاب حکومت کی جانب سے گرینڈ اپریشن کیا گیا جس میں اسسسٹنٹ کمیشنر زشان رانجہ اور ال ڈی اے کے افسران اور دیگر پولس کے افسران نے بھی اس میں شرکت کی اور اس کے بعد یہاں پر گرینڈ اپریشن کرتے ہوئے گھر میں جتنا بھی سامان تھا جس میں الیکٹرونکس کا سامان اور فرنیچر وغیرہ کو اپنی تحفیل میں لیتے ہوئے یہاں پر لس تیار کر لی گئی ہے اور اس کے علاوہ گھر میں جو ملازمین تھے انہیں بھی یہاں سے کہیں اور شفٹ ہونے کا یہاں پر کہہ دیا گیا ہے اور مکمل طور پر گھر کو سیل کر دیا گیا ہے اس گھر کا رکبہ تقریباً چار کنال سترہ مڑلے ہے اور اس میں جتنا بھی سامان تھا اس کو اپنی تحفیل میں لیتے ہوئے ایک لس تیار کر لی گئی ہے اور مزید ان کا کہنا ہے کہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے انسٹرکشنٹ ہوں گی اس کے مطابقی اسے دیکھا جائے گا چھیک ہے علیہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے پڑے آپ کو بتائیں اپوزیشن جماعتوں کی احتجاجی سیاست کو روکنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے پولیس کی اپوزیشن کے چھالی سرگرن کارکنوں کو نظر بند کرنے کی سفارش اپوزیشن جماعتوں کی احتجاجی سیاست اب نہیں چلے گی حکومت نے حکمت عملی تیار کر لی پولیس نے اپوزیشن جماعتوں کے چھالی سرگرن کارکنوں کی لس تیار کر لی ہے فیرست میں مسلم نگنون کے تمام چیئرمن اور وائل چیئرمن شامل ہیں جنہیں نظر بند کر دیا جائے گا پولیس نے عوام کو احتجاج پر اکسانے کے الزام میں ان اہدداروں کو شر پسند قرار دیا ہے اور زلے انتظامیہ سے سفارش کی ہے کہ انشالس اہدداران اور کارکنوں کو ایک ماہ کے لیے نظر بند کیا جائے پولیس نے سرگرن لیگی کارکنوں کی فیرست زلے انتظامیہ کے حوالے کر دی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ 25 جولائی کو مذکورہ اہدداران نے مال روڈ پر احتجاجی ریلی کے انتظامات کیے تھے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ لیگی اہدداران کی نظر بندی کا مقصد آئندہ کسی احتجاج کو روکنا ہے تاہم زلے انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک نظر بندی کے احکامات جاری نہیں ہو سکے ارفان ملک سری فوری ڈو مسلم لیق نون کے قائد میاں نواز شریف سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات ہوئی بھائی شباز شریف صاحبزادی مریم نواز سمیت گھر کے پانچ افراد نے دو گھنٹے سے زائد ملاقات کی دیرے داخلہ پنجاب کی نواز شریف سے ملاقات کی خصوصی اجازت کے بعد خاندان کے پانچ افراد نے شباز شریف کی قیادت میں کورٹ لکپت جیل میں ملاقات کی شریف خاندان نے نواز شریف کے ساتھ کھانا بھی کھایا ذرائق مطابق ذاتی مولد ڈاکٹر ادنان نے نواز شریف کا معاینہ کیا اور انہیں اسپتال منتقل کرنے کی بھی سفارش کی شباز شریف نے مارور سمیت لاہور کے دیگر تھانوں میں درج ہونے والے مقدمات پر بھی نواز شریف کو آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ نیازی حکومت اپوزیشن کی للکار سے خوف زدہ ہو گئی ہے ملاقات کے لیے آنے پر لیگی کارکران نے جیل کے باہر شریف خاندان کا استقبال کیا اور حکومت کے خلاف نارے بازی کی سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے ایسی کی سہولت واپس شباز شریف کے تحفظات ایسی کی سہولت واپس لینے سے نواز شریف کے گردے فیل ہو سکتے ہیں سیاسی انتقام کی خاطر ایسا اقدام میرے قائد کی جان پر حملہ ہے شباز شریف کی جانب سے ایسا کہا گیا صدر مسلمی قنون میاں شباز شریف نے چیف سیکچی کو خط ارسال کر دیا بجٹ اطلاع کا وقت قریب فکس ٹیکس کے نظام کا اعلان ابھی تک نہ ہو سکا مسائل حل نہ ہونے پر تاجروں نے عید کے بعد مل گیر ہڑتال کا اندیا بھی دے دیا بجٹ کے اطلاع کا وقت تو آ گیا مگر چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس کا نظام نہ آ سکا انجمن تاجران نائم میر گروپ سے منسلک تاجر رہنماؤں اور صدر انجمن تاجران دہور ملک امانت ملک کلیم وقار احمد میاں اور میاں خلیر عبیر سمیت دیگر نے پریس کانفرنس کی مرکزی سیکٹی جنرل نائم میر نے کہا کہ حکومت نے اپنے حمایتی تاجروں کے ساتھ مذاکرات کر کے چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس کا نظام لانے کا وعدہ کیا مگر وفا نہ ہو سکا اب یکم اگست کے بعد چھوٹے تاجروں پر شناختی کارڈ دینے کی تلوار لٹکا دے گئی ہے یکم اگست آنے والی ہے وہ سر پہ آ گئی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت نے بجٹ دوزار انیس بیس میں جو اسمبلی سے بجٹ پاس کروایا اس فیننس بل میں بھی لکھا ہے کہ چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس کیم آئے گی صدر انجمن تاجران دخور ملک امانت اور چیرمن وقار احمد نے کہا کہ چھوٹے تاجر ٹیکس دینا چاہتی ہیں مگر ایف بی آر نے انہیں پچیدہ طریقہ کار کی بھول بھولیوں میں الجھا دیا ہے مارکٹوں میں کاروبار جمرود کا اشکار ہو چکے ہیں مالی سال کا ایک مہینہ حکومت میں ضائع کر دیا ہے ہمارا مقصد قطن سیاست کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد صرف تاجر کو رلیف لے کے دینا ہے وہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہمارا ہی نام آئے کہ جناب یہ نئی میر گروپ نے کروایا ہے یا فلان گروپ نے کروایا ہے تاجروں نے سنوار کے روز ملک بھر کے تاجر رہنماؤں کا اجلاس اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مسائل حل نہ ہوئے تو عید العزاق کے بعد غیر مہینہ مدت کے لیے ہڑتال کی کال دے دی جائے گی کیمریمن علی شیخ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو اور شہر لاہور میں تاجروں کی ہڑتال تحریک انصاف یقین دہانیوں میں مصروف ہے تاجروں کو دوبارہ ہڑتال سے روکنے کے لیے تحریک انصاف پھر متحارک ہو گئی تاجروں کے مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی کے لیے رابطیں شروع کر دئیے گئے مولیٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پنزاب حکومت کا تعلیم دشمن منصوبہ عالمی شہرت یافتہ جامعات سے پی ایس ڈی کرنے کے لیے سکولرشپ پروگرام پر بڑی کٹوٹی لگا دی گئی فورن پی ایس ڈی سکولرشپ کی تعداد پینتی سے کم کر کر صرف پانچ کر دی گئی تحریک انصاف کی حکومت نے چیف منسٹر میرٹ سکولرشپ میں بڑی کٹوٹی لگا دی پنجاب ایڈیوکیشن انڈورمنٹ فنڈ میں کٹوٹی سے فورن پی ایس ڈی پروگرام کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا ہے عالمی جامعات سے پی ایس ڈی سکولرشپ کی تعداد پینتیس سے کم کر کے پانچ کر دی گئی پنجاب ایڈیوکیشن انڈورمنٹ فنڈ نے پنجاب کے پی ایس ڈی سکولرشپ اٹھائیس سے کم کر کے صرف تین کر دی گئے روانسان پیف کی جانب سے دیگر صوبوں سے صرف دو طلبہ کو پی ایچ ڈی سکولرشپ ملے گی عالمی جامعات میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے پر فیس کی ادائیگی اور بارہ سو ڈالرز مہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے سابق وزیر علا پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے انٹرنیشنل پی ایچ ڈی سکولرشپ پرگرام کا اجراء کیا تھا جس کا بنیادی مقصد غیر ملکی پی ایچ ڈی تعداد میں اضافہ کرنا اور جامعات میں پی ایچ ڈی فیکلٹی کو بڑھانا تھا ہیپٹائٹس سے بچاؤ کے لیے آگاہی وارک سیمینار اور ورکشاپ اور بلند و بانگ دعوے صرف دعووں تک ہی رہے ہیپٹائٹس کی روک تھام کے لیے تشکیشی سہولت سات ماہ سے بند ہے حکومت اور محکمہ صحت ایک جانب ہیپٹائٹس کی روک تھام اور بچاؤ سے متعلق آگاہی پھیلانے کے ساتھ مریضوں کو علاج پرہم کرنے کے بلند و بانگ دعوے کر رہا ہے تو دوسری جانب حقیقت اس کے برقص دکھائی دے رہی ہے محکمہ پرائمری ہیلتھ کے شعبائے ہیپٹائٹس کنجول پروگرام کی جانب سے گزشتہ مالی سال کے دوران ہیپٹائٹس بی اور سی کی تشخیص کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کی کٹس ہی نہ خریدی گئیں کٹس کا سٹاک جنوری میں ختم ہو گیا تھا سات ماہ گزر جانے کے باوجود اس سنگین مسئلے کا حل تلاش نہ کیا جا سکا کٹس نہ ہونے پر مریض یا تو مہنگا ٹیسٹ پرائیوٹ لیبارٹریز سے کروانے پر مجبور ہیں یا پھر طویل انتظار کی سولی پر لٹکے ہیں پی سی آر کیٹس کے ساتھ ساتھ دردیات بھی گزشتہ برس نہیں خریدی جا سکیں اب روام علی سال میں بھی تاحال کوئی ٹھوز پیشرف دکھائی نہیں دے رہی گوونر پنجاب کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت گرانا ایک خواب ہے جبکہ نواز شریف سے اے سی واپس لینے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا انہوں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سیمینار سے خطاب بھی کیا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ورڈ ہیپٹائیٹس ڈے کے حوالے سے سیمینار کا انکات کیا گیا سیمینار کا احتمام کالج انتظامیہ شیخ اجاز احمد ٹرسٹ اور سرور فانڈیشن کے تابن سے کیا گیا تقریب میں گوونر پنجاب جودری سرور چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ اور سینئر رہنمائی اپٹما گوہر اجاز بیگم پربین سرور پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر عارف تجمل سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے گوونر پنجاب نے کہا کہ حکومت گرانا ایک خواب ہے پانچ سال بعد عوام فیصلہ کرے گی کہ کارکردگی کیسی رہی جبکہ صحت اور پینے کا صاف پانی ان کی اولین ترجیح ہے ہم اگلے پانچ سالوں میں پنجاب کے ہر دھوں میں ہر شہر میں ہر قصبے میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی انشاءاللہ آپ کی مدد سے اور آپ کی دھوں سے پہنچائیں گے چیرمن بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اجاز کا کہنا تھا کہ ہیپٹائیٹس ایک موزی بیماری ہے جس کی روک تھام کے لیے مخلف نیچی ادارے کام کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کو اس کی دوائیاں بھی ان کے گھر میں جا کے پہنچانا چاہتے ہیں یہ سرور فانڈیشن، یہ شیخ اجاز فانڈیشن اور یہ جناح ہاسپٹل آج آپ سے وعدہ کر رہا ہے چیر پرسن سرور فانڈیشن اور اہلی آگوان پنجاب پربین سرور کا کہنا تھا کہ صاف پانی تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے جس کے باعث ہیپٹائیٹس جیسا موزی مرز پھیل رہا ہے سیمینار کے بعد چوتری محمد سرور نے ہیپٹائیٹس کلینک اور سکل لیب کا بھی دورہ کیا کیمرمن خالد محمود کے ساتھ بستام سلطان سیڈی وارڈی ٹو شہر میں ڈکیٹی کی بڑی وارتات ڈرائیوینڈ میں ہونے والی ڈکیٹی میں اوورسیز پاکستانی کو کدوروں پیسے محروم کر دیا گیا پولیس نے شک کی بنا پر گھر کے سیکیورٹی گارڈ کو ہداست میں لے لیا پانچ ڈاکوانے گھر میں گز کر اہلی حانہ کو گرگمال بنایا اور دو کروڑ مالیت کی پانچ ڈرائیوینڈ کی انگوٹھیاں سولہ ہزار امریکی ڈالر اور دیگر کیمتی سامان گھر سے لوٹ کر فرار ہو گئے ڈکیٹی کے دوران گھر میں موجود ہوا تین کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ایس پی سی آئیے کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے وقوع کا جائزہ لیا گیا ہے جلد ہی ملدمان کو گرفتار کر لیا جائے گا ابھی تحقیقات کی جا رہی ہیں جو ہمیں مشکوک لوگ اس میں نظر آئیں گے ہم ان کو شاملے تفتیش کریں گے ابھی تک کسی کو حراست میں لینے کا سوال نہیں ہے ابھی تک اس کی پریلیمنی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ڈی ایس پی سی آئیے رانا اشفاق کی جانب سے گھر دو نوا کے گھروں کے ملالمین کے قواہ بھی اکٹھے گئے گئے پولیس پور امید ہے جلد ملدمان تک پہنچ جائے گی کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ فحل بھٹی سٹی فورڈیڈو نوا کورٹ سے خبر شامل کریں جہاں نو سرباز خاتین نے بڑی واردات کی ہے خاتین سونے کے سیٹ دیکھتے ہوئے زبرات سے بھرا ڈبا چھپا کر فرار ہو گئیں دو خاتین گہت بن کر دکان میں داخل ہوئیں نو سرباز خاتین چالیس لاکھا سونہ چورا کر فرار ہو گئیں سٹی فورڈیڈو کو خاتین کے سونہ چورانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہوئی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پلس نے مسافروں کا ریکارڈ اور اشتہاریوں کو پکڑنے کے لیے چیول آئی متعارف کرا دی بس اڈوں اور ریلوے سٹیشن پر ہر ٹکٹ خریدنے والے مسافر کا ریکارڈ سسٹم میں فیڈ کیا جائے گا پنجاب پولیس نے صوبہ بھر میں اشتہاریوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کے لیے چیول آئی متعارف کرا دی بس اڈوں اور ریلوے سٹیشن پر چیول آئی سوف 일단کر کر دیا گیا ہے اب ٹکٹ خریدنے والے ہر مسافر کا نام اور شناکتی کار نمبر سسٹم میں فیڈ کیا جائے گا اس سے ایک تو مسافروں کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوگا دوسرا اشتہاریوں کو پکڑنے میں مدد ملے گی اشتہاری کا نام شناکتی کار نمبر آنے پر سسٹم فوری نشاندہ ہی کرے گا جس کو مدلکہ انتظامیہ پولیس کے حوالے کرے گی پنجاب بھر سے ایک ماہ میں ایک لاکھ سے زائد مسافروں کا ڈیٹا اکھٹا کر لیا گیا جبکہ سسٹم کی مدد سے پندرہ سے زائد اشتہاریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ ٹریول آئی میں ہوتل آئی کا سوفٹر استعمال کیا جا رہا ہے علی سائی سیڈی فارٹی ٹو ایدے قربان کے پیشن اذر میک میں لائف سٹاک متحرک ہو گیا قربانی کے جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئیں شہر کے تمام داخلی راستوں پر پیشاور عملہ تائنات کر دیا گیا ایدوالعزہ کی آمد کے موقع پر شہر میں لائے جانے والے تمام جانوروں کو باقائدگی سے چیچر مار سپری کیا جا رہا ہے عداد و شمار کے مطابق چار ہزار تین سو نوے بڑے اور دس ہزار دو سو چھوٹے جانوروں کو سپری کیا جا چکا ہے یہ سپری جانوروں کو چیچروں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے میک میں لائف سٹاک کے مطابق لاہور کے داخلی راستوں پر پندرہ چیک پوسٹ قائم کی گئے ہیں پولیتن بیکس فضائی آلودگی کے ساتھ انسانی جانوں کے لیے بھی نقصان دے شاپنگ بیکس میں موجود کھانے پینے کی اشیاء استعمال سے کینسر فیپروں کے امراض اور بہت سی مخلق بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں سادیا خان کی یہ ریپورٹ دیکھئے چاپنگ بیکس بنے وبالے جان تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ پلاسٹک بیکس میں کھانے پینے کی گرم اشیاء ڈالنے سے کینسر میں دیگر انتہائی محلق بیماریاں جنم لیتی ہیں جو بلڈ کینسر ہیں جو ہڈیوں کے کینسر ہیں اور جو گلٹیوں کے کینسر ہیں ان کی مقدار ڈے بے ڈے بڑھتی جا رہی اور اس کی ایک وجہ کیونکہ یہ کارسینوجینکس ہیں ان سے کینسر کے جرہ سے ہم نکلتے ہیں پولیٹن بیکس پیٹرو کیمیکل مرکبات سے حاصل ہونے والے مادے سے بنتے ہیں محولیتی ماہرین کے مطابق پلاسٹک ایک پولیمر ہے جس کو مختلف کیمائی اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے اس پر موسم اثر انداز نہیں ہوتے یہ ایک غیر حل پذیر مادہ ہے جو طویل عرصے تک اپنی اصل حالت میں ہی رہتا ہے ان منفی خصوصیات کی وجہ سے پولیٹن بیکس محول کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو رہے ہیں سننے میں یہاں رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بھی چودہ گھر سے ان کو بین کر رہی ہے تو پریبینشن تو یہی ہے کہ ہم ان کو یوز منیمم سے منیمم کر دیں بلکہ منیمم سے بھی کرنے کی بہتر ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے ان کو اپسلیٹ کر دیا جائے تاکہ یہ جو چیز ہمیں افیکٹ کر رہی ہے ہم اس سے بچ سکیں ترقی یافتہ ممالک میں پلاسٹک بیک کی بجائے کاغذ کے بنے ہوئے بیکس استعمال کیا جاتے ہیں موجودہ حکومت کی کہوی شیعہ کے کاغذ کے شاپنگ بیکس کو عام اور پالیتین بیکس کو بند کیا جائے کیامرامن یاور بھٹی کے ساتھ سادیہ خان لہور موجودہ حکومت سابقہ دور حکومت کی بنائی گئی کمپنیوں پر مہربان ہو گئی سنت و تجارت کے لیے بنائی گئی کمپنی کو گارمٹس انڈسٹری بنانے کا ٹھیکہ دینے کی تیاریاں پھر سے شروع کر دی گئیں سنت و تجارت نے وزرعالہ پنجاب کو سمری ارسال کر دی سابقہ دور حکومت میں سپیچل اکنومک زون میں گارمٹس کی انڈسٹری قائم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جسے ایک قائدعظم اپیرل پارک کا نام دیا گیا اس منصوبے کے لیے موجودہ حکومت نے سرکاری کمپنی کی بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کرنے کو ترجی دی میکمہ سنت و تجارت نے اب اس انڈسٹری کو بنانے کیلئے پنجاب انڈسٹریل سٹیٹ اینڈیویلپمنٹ کمپنی کو پھیکہ دینے کی سمری وزرعالہ پنجاب کو ارسال کی ہے سمری میں لکھا گیا کہ کمپنی کو دو عرب روپے کا قرض دے کر قائدعظم اپیرل پارک منصوبہ مکمل کیا جائے گا سدر ڈاویجن انویسٹیگیشن پولیس کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں قتل ڈکیتی اور چوری کی بارداتوں میں ملوث اشتہاریوں سمیت بیس ملزمان گرفتار کر لیے ہنجر وال کے علاقے میں خاتون کو قتل کرنے والے ملزمان بھی پکڑے گئے اس پی انویسٹیگیشن راشد ہدایب میں متعدد ملزمان کی گرفتاری پر میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتے ہوئے قتل ڈکیتی اور چوری کی بارداتوں میں ملوث بیس ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان سے سنتالیس لاکھ روپے مالیت کا مال مصروعہ اور آٹھ پسٹل بھی برامت کیے گئے ہیں اس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان شہریوں کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے دوسری جانب ہنجروال کے علاقے میں قتل ہونے والی ملزمان کے قاتل بھی بلیس کے ہتھے چڑ گئے ملزم کیسر اور فتوتی سائن سلامت مسیح اور زویا عباس ہنجروال کے علاقے میں ڈکیتی کرنے گئے جہاں مریم نامی خاتون کے ساتھ جھڑپ ہونے پر ملزمان نے مقتولہ مریم کو گرے میں دوبٹہ ڈال کر قتل کر دیا تھا پولیس نے ملزمان کے قبضے سے لوٹا کیا سامان اور نقدی برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی کیمرمن محمد ندیم کے حمرافات برٹی سیڈی فاری ٹو زمان پار کنال روڈ پر پولیس ریسپانس یونٹ کی گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی ایک پولیس اہل کا جھلس کر زخمی ہو گیا ریسکیو ٹیم میں موقع پر طلب کر لی گئی افسوسناک واقعہ پیش آیا زمان پار کنال روڈ پر پولیس ریسپانس یونٹ کی گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی ایک پولیس اہل کا جھلس کر زخمی ہوا ریسکیو ٹیموں کی جانب سے امدادی کا روائی کی گئی اب آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کیمپ جیل میں نیپ کے قیدیوں سے ملاقات کا دن خواجہ برادران سے نون لیگی رہنماؤں جبکہ فواد حسن فواد اور رہا چیما سمایت دیگر افسران سے دو استحباب اور اشتداروں نے ملاقات کی تفصیلات دیکھئے علی ساہی کی اس ریپورٹ میں نیپ کے قیدی خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق سے کیمپ جیل میں نون لیگی رہنماؤں کی ملاقاتوں کا ہفتہ وار دن لیگی رہنماؤں نے کیمپ جیل میں خواجہ برادران سے ملاقاتوں کے دران سیاسی بیٹھک لگا لی ذرائع کی مطابق ملاقاتوں کے دران مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی نیب میں گرفتاریاں یوم سیاہ اور موجودہ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا لیگی رہنماؤں رانا مشہود روحیل اسگر اتا تارٹ نون لیگی ایم پی ایس میا نصیر یاسین سوہیل زائم قادری مرزا جوید منیر مسیح خوکر سمیت دیگر نے دو گھنٹے طویل ملاقات کی لیگی رہنماؤں اتا تارٹ کا کہنا تھا کہ جیل میں کیمپ لیگی رہنماؤں کے حوصلے بلند ہیں حکومتی رکاوٹیں اور کنٹینرز عبور کر کے کارکن چیرنگ کراس پہنچے چیرنگ کراس سے لے کے خیبر تک عوام ہی عوام تھی اور یہ ایک نو کانفیڈنس تھا عمران نیازی کی حکومت کے خلاف اور اس کی یک طرفہ اعتصاب کی کاروائیوں کے خلاف لیگی رہنماؤں حافظ نومان کو طبیعت خراب ہونے کے باعث چیک اپ کے لیے پی آئی سی بجوایا گیا جیل حکام کا کہنا تھا کہ حافظ نومان کو روٹین کے چیک اپ کے لیے پہلے بھی وقتن فوقتن ہسپتال بجوایا جاتا ہے کیمرامین ساکر ملک کے ساتھ علی ساہی سٹی فارٹی ٹو لاہور ہائی کورٹ نے نابینہ ڈیلی ویجز ملازمین کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا عدالت نے بسارت سے محروم ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے کا حکم دے دیا ریپورٹ کر رہے ہیں ملک اشرا لاہور ہائی کورٹ کے جسس علی باکر نجفی نے حمد عمضان سمیر دیگر نابینہ ڈیلی ویجز ملازمین کی ترخواست پر گزشتہ روز محفوظ کیا گیا آر صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ سنایا عدالت نے فیصلے میں اقرار دیا کہ سپیشل افراد معاشرے کا اہم حصہ ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ نابینہ افراد کے حقوق کے لیے مزید اقدامات کرے عدالت نے فیصلے میں محکمہ فنانس اور انسامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے تاکہ نابینہ افراد کو سڑکوں پر نہ آنا پڑے عدالت میں فیصلے میں لکھا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سپیشل افراد کے لیے سہولیت فراہم کرے اور ان کے لیے مزید اصامیہ پیدا کی جائیں حسوسی افراد کو قومی دھارے میں شامل کرنے سے یہ بھی مواشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں گے نابینہ افراد کی جانب سے مصفظل احتجاج کے بعد حکومت نے انہیں ڈینی ویجد بنیادوں پر ملازمتیں دی تھی تاہم انہیں مستقل نہیں کیا جا رہا جس پر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اب عدالتی فیصلے نابینہ افراد میں بھی خوشی کی نہر دوڑ گئی ہے ملیک اشرف سٹی فورڈیڈو وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں مارچ دو ہزار بیس سے پنجاب کے تمام تعلیمی اداروں میں اردو میڈیم تعلیم رائج کر دی جائے گی انگلیش کو بطور مضمون پڑھایا جائے گا اس حوالے سے اساتذہ کا محقف کیا ہے افیفہ نصر اللہ کے ریپورٹ میں دیکھئے حکومت نے ایک بار پھر ذریعہ تعلیم کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ اگلے تعلیمی سال مارچ دو ہزار بیس سے پنجاب کے پرائمری سکولوں میں ذریعہ تعلیم اردو کر دیا جائے گا وزیراعلا کا کہنا تھا کہ پرائمری سطح پر ذریعہ تعلیم انگلیش ہونے کی وجہ سے اساتذہ اور بچوں کا سارا وقت مضمون کو سمجھنے کی وجہ ترجمہ کرنے میں سرف ہو جاتا ہے اور بچے کچھ نیا سیکھ نہیں پاتے تاہم اسی حوالے سے اساتذہ اور ماہر تعلیم کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں سبجیکٹ نہیں بلکہ ایزا روٹین ہم اردو کو لیتے ہیں اسی طرح میں انگلیش کو سکولوں میں رائج کرنا چاہے اگر ایڈوکیشن کے پلیٹ فارم پر ہم صرف اردو کو رائج کر دیں گے اور انگلیش کو ہم پسے پشت ڈال دیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ مناسب نہ ہوگا اساتذہ کا کہنا تھا کہ انگلیزی ایک بین الاقوامی زبان ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کی ہی ایسی تربیت کریں کہ وہ بچوں کو سکھانے کے قابل ہو سکیں وزیراعلا نے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ پچاسی فیصد لوگوں نے سروے کے دوران اردو کے حق میں اپنی رائے دی تھی اساتذہ نے سوال کیا کہ ایسا سروے کہاں اور کب ہوا ہے اس کے مندرجات بھی بتائے جائیں اساتذہ کا کہنا تھا کہ پاکستان پہلے ہی ترقی کے سفر میں سب سے پیچھے ہے اب ذریعہ تعلیم بدلنے سے مزید پیچھے چلا جائے گا لہٰذا حکومت تجربات کرنے کی بجائے آگے بڑھنے کا سوچیں کیمرمن ناصر مسود کے ساتھ افیفہ نصراللہ سٹی فارڈی جو اور اب آپ کو بتائیں گے مسلم نکاف کے صدر چودی شداد حسین کا کہنا ہے اگر وزیراعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کشمیر کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دونوں لیڈر مسلم امہ اور خاص طور پر پاکستان میں مقبول ترین لیڈر بن جائیں گے سابق وزیراعظم چودی شداد حسین نے کہا کہ امران خان کو چاہیے کہ وہ لابنگ کر کے صدر ٹرمپ کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مجبور کریں ہیں کمیشنر لاہور ڈیویجن محمد آسے بلا لوگی کا ٹھوکر نیاز بیگ کا اچانک دورہ لائف سٹاؤک کیمپ کا معاینہ کیا کمیشنر لاہور آسے بلا لوگی نے ٹھوکر نیاز بیگ میں قربان کے جانوروں کی چیکنگ کے لیے لائف سٹاؤک کے کیمپ کا معاینہ کیا کمیشنر آسے بلا لوگی نے کیمپ میں عدویات کی فرہمی ڈاکٹرز کی موجودگی کو چیک کیا کمیشنر کو بتایا گیا کہ باہور میں داخلی سے پہلے جانوروں پر سپریگ کیا جاتا ہے حکومت پنجاب نے چار افسران کی تائناتیاں کر دی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا حکومت پنجاب کے جانب سے چار افسران کی تائناتیاں کر دی گئی ہیں نوٹیفیکیشن کے مطابق کرن خورشید کو ایم ڈی پنجاب ہیل فاؤنڈیشن لگا دیا گیا جبکہ اقبال حسین سپیشل سیکیٹری ریفارمز محکمہ سکول ایڈوکیشن اور ارفان عزیر کو ڈی جی ماحولیاں تائنات کر دیا گیا ایس ایس پی آپریشن کا گوال منڈی تھانے کا دورہ تھانے کی ویلڈنگ کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا ایس ایس پی آپریشن اسماعیل خادک نے تھانہ گوال منڈی کی زیر تعمیر امارت کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا اس موقع پر ڈی ایس پی غلال منڈی اور ایس ایچ او سمیت تھے کدار بھی موجود تھے جنہوں نے ایس ایس پی کو تعمیراتی کام کے بارے میں بریفنگ دی ایس ایس پی آپریشن نے کام جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی چیف جیسٹس پاکستان کی پنجاب جیوڈیشل اکیڈمی لاہور میں منعقدہ جنس کی بنیاد پر تشدد کے موضوع پر ورکشاپ کی اختتامی تقریب میں خصوصی شرکت چیف جیسٹس پاکستان آصف سعید خوصہ نے کہا ہے کہ آئین تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے اور ان حقوق کے تحفظ کے لیے مخلف اقدامات اٹھائے ہیں انہوں نے نشاندہی کی کہ جنڈر ویسٹ وائلنس کوٹس کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے چیف جیسٹس کا کہنا تھا کہ پہلا قدم جھوٹی شہادتوں اور جھوٹے گواہان کے خلاف تھا آج جھوٹے گواہوں کے خلاف مقدمات چلائے جا رہے ہیں دوسرا اہم قدم ججز کی استعداد ایک کار میں اضافہ کرنا ہے جبکہ تیسرا قدم پولیس اصلاحات ہیں جس کے لیے موثر اقدامات کیا جا رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسف زہید خوصہ نے اعلان کیا کہ اگلا قدم پولیس اسیسمنٹ کمیٹیوں کا قیام ہے انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا طریقہ کار اپنایا جائے گا جس سے مقدمات کے فیصلے دنوں کی بجائے گھنٹوں میں اور گھنٹوں کی بجائے منٹوں میں لکھے جائیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا ایک اور اہم اقدام موڈل کوٹس بھی ہیں ہم لم طرف سے موڈل کوٹس بھی ہیں ہم نے حضرت موڈل کوٹس سے موڈل کوٹس بھی ہیں ہم کامر خودس جسindre موڈے لیئے اپنا نہیں ہوں ہمW موڈل کوٹس ال؝رموجی بھی ظہبارہ کرتے ہوئے ہیں اور جس چینڈ موڈے و masking�ڈ موڈل کوٹس ہیں کیا ہمارے اپنا ش�ود میں یہاں کیے ہیں ہم موڈل کوٹس پرسے ہیں ورکشاپ کے اختتامی اجلاس سے سپریم کورٹ کے جج جسس منصور علی شاہ اور چیف جسس لاہور ہائی کورٹ جسس سردار شمیم احمد خان نے بھی خطاب کیا تقریب کے آخر میں چیف جسس آف پاکستان نے تربیتی ورکشاپ کے شرقہ میں شرٹیفیکیٹس تقسیم کیے کیمرمن ابو بکر شان اور رانہ مشہود علی ٹیپو کے ہمراہ ملک اشرب سیٹی فاری ٹو چیئرمن وارٹر کمیشن جسٹیس ریٹائر علی اکبر قریشی کی زیرے صدارت اجلاس زہری لاپانی زیر زمین دفن کرنے والی فیکٹریوں کے خلاف کاروائیاں مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا چیئرمن وارٹر کمیشن جسٹیس ریٹائر علی اکبر قریشی کی زیرے صدارت اجلاس واسا ہیڈ آفیس گل بک میں ہوا پنجاب فوڈ آتھارٹی اور شیخ زید ہسپتال کے زیرے احتمام ہیپٹائٹس سکلیننگ کیمپ کا اینکاد کیا گیا پنجاب فوڈ آتھارٹی اور شیخ زید ہسپتال کے زیرے احتمام ہیپٹائٹس سکلیننگ اور آگاہی کیمپ کا اختصار دی جی فوڈ آتھارٹی کیپٹن اٹائر محمد عثمان نے کیا دی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی نے کیمپ میں آئے مریضوں میں آگاہی کتابشے بھی تقسیم کیے پنجاب فوڈ آتھارٹی کے تیسے زائد ماہرین نے ہیپاٹائٹس کے مرد کے حوالے سے آگاہی دی کیمپ میں مریضوں اور ان کے لوہاہکین کی ہیپاٹائٹس کی فری سکریننگ اور ویکسینیشن کی گئی ہیپاٹائٹس سے بچاؤں کے موضوع پر لگے کیمپ میں بہتر گزا اور علاج میں معاون گزا کے چناو کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی دیجی فوڈ آتھارٹی نے ہیپاٹائٹس کے بچاؤں کے حوالے سے آگاہی واقع میں بھی شرکت کی دیجی فوڈ آتھارٹی کا کہنا تھا کہ عوام کو بہتر خواہ کا شعور دے کر بیماریوں میں بہت حد تک کمی لائی جا سکتی ہے گزا کی کیا اہمیت ہے ان بیماریوں کے اندر جب آپ کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو دوائی کے ساتھ ساتھ گزا کا کیا رول ہوتا ہے کہ کون سی قسم کی گزائیں ہیں جو استعمال کرنی چاہیے ہیں کون سی قسم کی گزائیں ہیں جن سے پرہیس کرنا چاہیے کہ کون سی قسم کی گزائیں ہیں جو آپ کی بیماری میں آپ کی مدد کرتی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے آج ایک کیمپ لگایا سربراہ شوہا گسٹرالوجی کا کہنا تھا کہ ہیپاٹائٹس میں خوراک کا براہداز گہرا تعلق ہے علودہ پانی اور ملاوٹی خوراک کا استعمال ہیپاٹائٹس جیسی محلق بیماری کا سبب بن سکتا ہے جی سی ایورسٹی میں داخلے کے لیے سومنگ ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا کون کالیج یونیورسٹی میں کھیلوں کی بنیاد پر انٹرمیڈیائٹ میں داخلوں کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے سومنگ پول پر ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا جس میں دھائی سو کھلاڑیوں نے حصہ لیا ٹرائلز میں حصہ لینے والے تیراکی سے لاعلم کھلاڑی ٹرائلز کے دوران ہامتے کامتے اور اپنی مستیاں کرتے رہے جی سی یو کے پروفیسر ڈاکٹر اکرام کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی بنیاد پر داخلوں کے لیے والدین کو بچوں کی کھیلوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے بڑے شہروں میں تو سومنگ پولز ہیں اور پراپر ٹریننگ ہو سکتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ بچے ایسے ہیں کافی کہ انہوں نے کمپیٹ کیا بھی ٹرائلز کے لیے آنے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ کوچز نے بھرپور مہارت کے ساتھ میرٹ پر ٹرائلز لیے گورمنٹ کالج یونیورسٹی میں کھیلوں کی بنیاد پر داخلہ حاصل کرنے والے طلبہ کی میرٹ لسٹ 29 جولائی کو لگائے چاہے گی کیمرمنٹ ساخب خورم کے ساتھ بسیم احمد سیڈی 42 اہم خبریں آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے